اگر آپ کو ایک بار پھیر کراشی لیے چلتے ہیں جہاں متحدہ قومی مونٹ کے ڈپٹی کمینر خالج مقبول صدیقی اس وقت خطاب کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی مونٹ اس کی بنیاد کہ جیسے ہم نے صرف بہت سے لوگوں کو یہ بتا ہوا کہ صدمت کے سارے کے فاؤنڈیشن این کی انسے بھی زیادہ قرانی قادر تحریف میں پہلے صدمت کے ججبوں کو رکھا اور اس صدمت کے باہروں کو بنانے پھیلانے اور اس کو بنیاد بنانے کیلئے اس کی موڈت کے لئے پھر اس سیاسی پلیٹ فرم دیا کہتے کہ جو ہم سوچتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں تو وہ سوچ ہمیں ہم ان کو لنبور کرتی ہے اور جو عمل ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری حادث بن جاتی ہے اور وہ حادث جو ہمیں ٹھہر جائے وہ ہمارا پردار بن جاتی ہے اور پردار بلا کر نشید اور منزل بنا کرتا ہے اور یہ معاملہ فرق کا بھی ہوتا ہے افراد کا بھی ہوتا ہے اور اقوام کا بھی ہوتا ہے تو قادر پہنیز میں جو ان کے اندر کا اثر کھوی جو وہ سوچتے تھے انہوں نے کر کے دکھایا سندگر پر فانڈیشن اس وقت پورے کازستان میں کام پہ نہیں ہے ہمارا شاید مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اتنا جتا پہ نہیں ہے ہماری بنیادی کم مولی ہے قادر پہلیق میں سیاست میں خدمت کی بنیاد رکھی ہے بلکہ خدمت کی بنیاد میں شاکت شنکی ہے سیاست میں خدمت کر رہے ہیں لوگ یہاں پر خدمت میں شاکت کر رہے ہیں ہمیں تو ایک قوم مین حیصل قوم ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سوچتے کیا ہماری قومی سوچ کیا ہے جبکہ قومی استعمالی سوچ کے قوام سے ہی اقوام بنتی ہے ہماری قومی سوچتے کیا ہے آج کیا کہ تحریک ہے اس تحریک ہے اور ہم سوچتے کیا ہے اس تحریک ہے اس تحریک ہے اس نموٹی کے لئے قوم کے سامنے آرہی ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ شاہد پاکستان نے کسی بھی سلائی اور اداری کی لانت سے یہ پہلی کوشش ہے اس کی آغاز کا دن اٹھٹا کا دن سکمبر میں یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاہد پاکستان کے کارکنوں کے لئے شاہد پاکستان کے بارہ مہینوں میں سے دیارہ مہینوں میں پاکستان کے تحریک ہے سکمبر کا مہینہ کارکنوں کا مہینہ تو ہم نے اس قائد کے لئے جس کے لئے لاکھوں شکریہ اور ٹھینکیو ڈیو ہیں آج تمہاری جانت سے سکمبر خل فانڈیشن کی جانت سے اور میڈی کے لئے کی جانت سے کارکستان کے لئے یہ چھوٹا سا شکریہ کیونکہ گوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ خدمت میں سیاست کی ملاوت نہ ہو لیکن جہاں سیاستی شرابہ خدمت ہو تو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ نہ صرف خدمت کے اس جذبے خدمت کے اس راستے میں قائد تحریک کیلئے بہت سارے ٹھینکیو اور شکریہ ڈیو ہیں سیاست کی میدان میں کہ انہوں نے جو کچھ پاکستان کو دیا ہے اگر پاکستان اپنا دل بڑا کرے گا حدمت کرے گا تھوڑی سی قوت کے گفتار پیدا کرے گا تو اس کو آج نہیں تو کل قائد تحریک کو کا شکریہ دا کرنا پڑے گا جیسا کہ سغیر بھائیں بتا رہے تھے کہ آج پاکستان کو اخواص طرف پنجاب میں بارشیں اور سیلاب کی جو صورتحال ہے اور یہ سیلاب کسی بھی دن سن میں بھی داخل ہونے والا ہے اگر آپ دیکھیں ان بارشوں اور سیلاب سے ان طواقاریوں سے وہ علاقے جو این پی ایم کا ورڈ بینک بنتے ہیں وہ محسوس مجھنے قائد تحریک جاتے ہیں وہ لما و لما اس پوری صورتحال کو مہنے پر دا گئے ہیں ان کا مقصد اور مطلب یہ ہے انہیں کیا سمجھتا ہے وہ پاکستان سے سچی محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر اس بات کا پابند سمجھتے ہیں جو خود وہ بانیانے پاکستان کی اولادوں میں سے کہ پاکستان ہمارے لئے ایک امانت ہے اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا مقصد پاکستان اس وقت ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا جب ہم پاکستانی ترقی کر رہا ہوگا آج کی جمہوریت سے ہمارا گلہ یہ ہی ہے کہ ہاں خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں آج جمہوریتیں جیسی بھی ہیں جتنی بھی ہیں پاکستان میں جمہوریت ہے اور پھر ہم سب خوش ہے کہ جمہوریت میں تسلسل بھی آگیا لیکن کیا یہ جمہوریت اس کے سمرات ہم پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں جمہوریت کے تسلسل سے کیا پاکستانی کی زندگیوں میں بہتری کے اندر بھی کوئی تسلسل ہے ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک کئی بار غور کر رہا پڑے گا دیکھئے پاکستان کی جمہوریت آج پاکستان کے اعلانوں پر آپ جھاک کے دیکھیں تو وہاں پر ظلم یہ ہے کہ وہ کسان وہ ہاری جس پسن کی زندگی گزار رہا ہے جس سب تری کے ساتھ رہ رہا ہے اس کسان کے معاملات کو اس کے مسائل کو رپریزنٹ کرنے کیلئے ہوں جاگردار کہ جس کی وجہ سے یہ کسان اور ہاری آج وہ زندگی گزار رہے ہیں جو کورو نے بستہ کے لوگ گزار کرتے ہیں تو کیا سا علمیہ ہے کہ اس کسان اور ہاری کو ایک جاگردار اسمبلی میں رپریزنٹ کر رہا ہے یہ کیا ظلم ہے کہ مزدور کہ جس کی زندگی کہ تمام حضاب اس سرمایہ دار کی بنیاد پر ہے مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے پاک عام مظلوم پاکستانیوں کی زندگی ان پر ظلم کرنے والے حکمران کر رہے ہیں اگ پاکستان کے ایوان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے ایوان کم اور ایک خاندانی دکان جاتا مظل آتی ہے خاندان کی خاندان بیٹھیں محروسی سیاست ہے اور محروسی سیاست صرف ان جماعتوں میں نہیں ہے جن کی بنیاد جاگردارانہ نظام ہے یا جن کا بیک گراؤنڈ جاگردارانہ ہے بلکہ وہ جماعتیں جو نظریاتی سیاست کا دعویٰ کرتی ہیں آج وہاں بھی خاندان کے خاندان بیٹھیں ہیں وہ لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں ان کو جب موقع ملتا ہے کسی کو وزیرحالہ بنانے کا گورنر بنانے کا تو ان کو اپنا ہی خون نظر آتا ہے اگر خون دینا ہو خون بہانا ہو گربانی دینی ہو تو عوام کا خون اور اخدار میں لانا ہو تو پھر اپنا خون بارے تحریک میں جب شیاست کے میدان میں قدم بکھا تو یہی روایات تھی